پانچ رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید نے پاناما کیس کا فیصلہ سنایا پانچ سو چالیس صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اجاز نے تحریر کیا فیصلہ دو تین کے فرق سے سامنے آیا جسٹس آصف سعید خوصہ اور جسٹس گلزار نے اختلافی نوٹ لکھے جنہوں نے وزیر آزم کو نا اہل قرار دیا دیگر تین ججو نے معاملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ دیا جسٹس آصف خوصہ نے فیصلے میں تین سوالات اٹھائے کہ ریکم قطر کیسے منتقل ہوئی تحقیقات کی ضرورت ہے گلف اسٹیل اور جدہ اسٹیل میلز کیسے بنی گلف اسٹیل کیسے بنی اور کیسے فروغت ہوئی فلیکشپ کے لیے پیسہ کہاں سے آیا کیا حسین اور حسین نواز کم عمری میں فلیٹ خریدنے کی پوزیشن میں تھے عدالت میں مزید تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا حکم دیا ہے جو سات روز میں تشکیل دے دی جائے گی نیب، سٹی سی پی، سٹیٹ بینک، آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندے کمیٹی میں شامل ہوں گے جی آئی ٹی سر براہی ایف آئی اے کا ایڈیشنل ڈائریکٹر کرے گا جی آئی ٹی دو ماہ میں ریپورٹ پیش کرے گی وزیراعظم حسن اور حسین نواز جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اگر وزیراعظم خصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا ثبوت عدالتی چیمبر میں اکھٹے کیے جائیں گے جی آئی ٹی ہر دو ہفتے بعد بینچ کے سامنے ریپورٹ پیش کرے گی بینچ کی تشکیل کی استعداد چیف جسٹس آف پاکستان کو کی گئی ہے